بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ کے لئے بہت آسان ریسیپی لے کے آئی ہوں آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے چکن دابو بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس ہے دو کلو چکن ہے اس کو ہم نے نمک اور سرکا لگا کے ادھا گھنٹا ڈپ کیا تھا پانی میں اس کو ہم نے واش کر کے اچھی طرح اس کا پانی نتار لیا ہے دو ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس چلی فلیکس اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے اور تھوڑا سا ہمارے پاس دو تین چھٹکی فوڈ کلر ہے چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک برطن میں ہم چکن ڈالتے ہیں اس کے اوپر ہم نمک سرک مرچ حلدی دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر یہ سارا ڈالیں گے چلی فلیکس لہسن ادرک کا پیسٹ آپ اس میں لہسن ادرک کا پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ فوڈ کلر ہے اورنج فوڈ کلر ہے اور سرکا اور ایک پیالی یوگرٹ اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے تمام سپائسیز کو ہم نے اچھا سے مکس کر لیا ہے ہم اس کو دو تین گھنٹوں کے لئے فریج میں رکھیں گے جتنا زیادہ ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اتنا اس کے اندر ٹیسٹ بوٹی کے اندر بہت اچھا ڈوائلپ ہو جائے گا چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس نے ہلکال کا پانی چھوڑ دی ہے تقریباً ہم نے تین ساڑھے تین گھنٹے اس کو میرینیٹ کی ہے اب ہم اس میں ایک کپ میدہ ڈال دیتے ہیں ادھا کپ بیسن ڈالتے ہیں پھر اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں بیسن اور میدے کو ہم نے بوٹیوں کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے پڑائی میں اوائل ڈال کے ہم نے پکنا رکھ دی ہے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنا گرم ہو گیا ہے اوائل بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم فلیم درمیانی کار دیتے ہیں اب ہم بوٹیوں کے اوپر سفید تل لگاتے ہیں ایسے اس کو پکڑ کے چاروں طرف پر لگا کے ساتھ ساتھ ہم گڑائی میں ڈالتے جاتے ہیں بیسن تقریباً ہم نے تین منٹ تک اس کو کھلانا نہیں ہے تین منٹ کے بعد ہم اس کو سائیڈ چینج کریں گے تین منٹ کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا موگ کر دیں گے تاکہ یہ نیچے سے چپکنے نہ لگ جائے یا ایک سائیڈ سے زیادہ ڈارک نہ ہونے لگ جائے دس منٹ میں ہمارا چکن پرائی ہو گیا ہے تاکہ 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 ہے ہماری ملتے ہیں ہماری سیکنڈ شیفت بھی تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں بہت اندر تک بوٹی گال گئی ہوئی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بہت مزے کہ ہمارا چکن دابو تیار ہوا ہے بے جیئے ہمارا چکن دابو تیار ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پنگ وید نگت چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپی جلد مل سکیں اللہ حافظ